بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پاکستان کی جو عدلی ہے اس کو جس طریقے سے دھڑے بندی کا شکار ہونے کا تاثر دیا جا رہا ہے یا دھڑے بندی کا شکار ہے اس حوالے سے یہ شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ ایک خط ہے جو جسٹس منصور لی شاہ صاحب نے لکھا اور اس میں بتایا کہ وہ کیوں جسٹس قاضی فائصہ صاحب کا جو الودائی ریفرس تھا اس میں شرکت نہیں کر رہے اور بہت ساری وجوہات تھی اور لوگوں نے اس کے اوپر بڑا جڑا یعنی ڈھول کتاب پہ بھنگڑے ڈالے کے جناب قاضی صاحب نے وہ جو منصور لی شاہ صاحب نے پھٹے چکتے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا تو اس طرح کے دو مختلف جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جائیں گے صافیہ میں مل جائیں گے انٹیلیکچولز میں مل جائیں گے اور وہ اس کے اوپر بقائی طور پر بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ اس تناظر میں ایک شیر یاد آیا کیونکہ اب ایک جو پریشر ہے نا وہ سر پہلے اکپا سے پایا جا رہا ہے اسی ہون وہی پریشر نجھے پا سے آ گیا تو وہ کیا ساری صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بھی بات کرنے لگوں فی الحال آپ یہ جان لیجئے کہ اب جسٹس یا یا افریدی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان ہے اور وہ اگلے تین سال کے لیے چیف جسٹس پاکستان ہے کیونکہ جو نئی ترمیم ہوئے جو کوئی چھبیسویں ترمیم کہتے ہیں اس ترمیم کے تحت اب چیف جسٹس وہ ہوگا جس کو بارہ رکنی جو کمیٹی ہے جس میں پارلیمنٹ کے لوگ شامل ہیں وہ تو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ چیف جسٹس نامزد کریں گے اور اس کے لیے موسٹ سینئر تین ججوں کا انتخاب کیا جائے گا اور ان تین میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس پاکستان بنایا جائے گا اچھا اب جسٹس یایہ فریدی صاحب جو ہیں اس سینئرٹی کی لسٹ کے اندر سب سے تیسرے نمبر پہ آتے تھے یعنی سب سے نیچے تھے تین ججوں میں سے تو ان کا انتخاب کیا گیا ججز باقی جو دو ہیں جسٹس منصور لی شاہ صاحب سب سے سینئر اور ان کے بعد جسٹس منی بختر صاحب تو وہ دو اصحاب جو ہیں اب ان کے اوپر ایک دباؤ کی سی کیفیت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے کہ شاید مورل جو ظاہر ہے ایک دباؤ ہے کہ ان کو استیفہ دینا چاہیے یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں ان سارے ایشوز کو پر بات کرنے لگوں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر یہ تاثر شروع دن سے رہا ہے کہ جناب اس میں یہ سیاسی طور پر ایکٹیو عدلیہ رہی ہے مسال کے طور پر مور بی تمیزن کیسے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد جو نظریہ ضرور چلدہ رہا تو پھر یہ سین ساتھ ساتھ چلتا رہا جسی یکوب علی خان صاحب جو کہ سپریم کورٹ کا چیف جسیس رہے اور وہ پہلے جاج تھے سپریم کورٹ کے جنہوں نے یائیہ خان کی آمریت کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور پھر ان کے خلاب بڑی سخت قسم کی سزائیں تجویز کی گئی تھی تو وہ پہلے جاج تھے جب ان کی ریٹائرمنٹ کی باری آئی تو اس وقت کے جو وزیر آدم تھے ظلفکار لی بھٹو انہوں نے آئین کے اندر چھٹی ترمیم کی تاکہ جسیس یکوب علی خان صاحب یہ چیف جسیس رہ سکیں کیونکہ یہ اگر ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو آنے والے ان کے اوپر ان کو شک تھا تو پھر آئین دے وچندمی ترمیم کرتی گئی اور وہ جسیس یکوب علی خان کو انہوں نے کیری ان کیا جب آئے اپنا جنرل زیاء اور جنرل زیاء نے آ کر جسیس یکوب علی خان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ کے اوپر جو شیخ سے مولوی انوار اللہ ان کو چیف جسیس اور پاکستان بنا دیا تو میں صرف اس کی ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ کوئی ساڑھے جنے کوئی ادھر دینے کوئی ادھر دینے کوئی ساڑھے جنے یعنی کھبے سجیل پاسیجر ایک تاثر برقرار رہا کہ کچھ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور کچھ انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک تاثر مسلسل چلتا ہے پھر آگے آکے کوئی پیپل پارٹی دے ہوگئے کوئی نون لیگ دے ہوگئے اور پھر نون لیگ سے بات اور پیپل پارٹی سے بات آگے نکل گئی اور اب یہ تاثر ہے کہ جناب کوئی طریقے انصاف دینے نہ آلنے تو کوئی نون لیگ دینے نہ آلنے یہ ایک پورے کا پورا سین جو ہے وہ بنا رہا ہے ایسی صورتحال میں عام آدمی جو ہے اس کا عدلیہ کے اوپر اعتماد جو ہے وہ ڈاما ڈولے پائے یہ بات آپ چاہے انگریزی میں کہہ لیں چاہے اردو میں کہہ لیں چاہے آپ اس کو مطلب فارسی زبان میں کہہ لیں پر گل اہی جے کہ اعتماد عام آدمی کا عدلیہ کے اوپر نہیں ہے اسے عدلیہ کیا کسی بھی دارے کے اوپر عام آدمی کا اعتماد نہیں ہے اور وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا اب معاملہ یہ ہے کہ جب جسٹس قاضی فائصہ صاحب چین جسٹس پاکستان بنے تو اس وقت طریقے انصاف نے پہلے تھے کوشش کی تھی کہ انہوں نے تعلقات بہتر کرنے لی تھوڑی خوش آمد خوش آمد کی تھی ایک طریقے نال یوٹن میں لیند کوشش کی تھی کہ وہ جو ریفرنس آیا تھا وہ تو ریفرنس دیکھیں نا جی وہ تو تھا اپنا سانکتو آیا سی مطلب اسٹیبلشمنٹ آلو آیا سی تھی کہ ٹورتا تو اسی اڈے کاکے تو اگر تسی ٹورتا تو اڈے سائن نہیں تھی تو اسی اے مطلب اسے کٹ پتل آپ ان کے کہنے پر سارا کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو کٹ پتل ہی ہوتا ہے سر انہیں ہی پھگتنا ہوندہ نال نال اپنی اکل کو استعمال کرنا چاہیے آپ کو اس وقت سولہ ستارہ سال کے بچے تو نہیں تھے کہ کوئی آپ کو ورغلا کے لے گیا ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ نے جو کیا وہ آپ کا بھگتنا چاہیے تھا سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور وہ کیا ایک شعر ہے زفریق بال صاحب کا کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اپائین صاحب کردار بڑھنا چیدہ سے بہر انہوں نے کوشش کی وہ کوشش کامیاب نہیں بھی کیونکہ جسٹس قادی فائزہ صاحب جو ہیں وہ آہ اب چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں میں آپ کو بالکل آہ ان کی مجودگی میں بھی کہتا رہا ہوں ان کے آنے سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں جب وہ آہ ان کے خلاف ریفرنس چل رہا تھا میں تب بھی یہ بات کہتا رہا ہوں میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس جیسا آئین پر چلنے والا چیف جسٹس یا جھج میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا میرے سامنے کوئی ایسی عدالتی شخصیت جو ہے وہ مجود نہیں ہے سوائے جسٹس قادی فائزہ کے جنہوں نے زیر زبر پیج فول سٹرپ کوما سر ادر 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 ہو کے کوئی کام کیتا ہوئے جب وہ آئین آئینی ادر ادر اوپر بیٹھے ہیں جب انہوں نے یہ حلف اٹھایا کہ وہ آئین کی پروٹیکشن کریں گے جیسے آس جسٹس یا جا فردی صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئین کی پروٹیکشن کا حلف اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے حلف اٹھایا کیونکہ حلف کے یہ الفاظ ہیں ٹھیک ہے پیسے آج ان کی تقریب میں دو جائش صاحبان مثلا ایک جائش صاحب آئین جسٹس عائشہ مالک صاحب اور جسٹس اتر من اللہ صاحب ان دونوں نے بھی اس میں شرکت کیا ہے تاثر یہ تھا کہ پانچ چھے کا ایک جو ٹولا بن گیا ہے تھے اوڈج پائن سمجھ لوگ لوگ اب یہ باتیں کرے ہیں کہ درار آگئے میں یہ باتیں نہیں کرتا لیکن تاثر جو بنا ہویا وہ بڑا ایک سیریس بن گیا اب ہوا یہ کہ اس میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے عدلیہ کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سر دو تڑے بن گئے ہیں ایک جسٹس قاضی فائصہ اور ایک انٹی جسٹس قاضی فائصہ ایک نونلی کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور ایک منصور لی شاہ صاحب کی سربراہی میں وہ جناب طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں یا وہ آئین کے ساتھ کھڑے اس طرح کے تاثر بنایا اس تاثر کو مزید پکا کر دیا گیا یا مزید پکے ہو گیا سارا معاملہ جس وقت جسٹس منصور لی شاہ صاحب نے جو پریکٹس انڈ پرسیجر ایکٹ کے تحت جس میں ترمین کی گئی بار نے اور وہ قانون اور آئین کے مطابق ترمین کی گئی کمیٹی بنی تو اس کمیٹی میں کی جو چوائسز تھی اس پر جسٹس منصور لی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں جاتا میں تو کسی صورت جو ہے اس کمیٹی کے جلاس میں شرکت نہیں کروں گا پھر کچھ دن پہلے انہوں نے اس کمیٹی کے فیصلے کے تحت بننے والے خصوصی بینچز میں بینڈنے سے انکار کر دیا وہ بھی انہوں نے خاطر لکھا پھر وہ پبلک بھی ہوا پھر انہوں نے اب کل جو الودائی تقریب ہوئی جس میں جسٹس عظیف حیثہ صاحب کے عزاز میں وہ تقریب تھی جس پر جو جسٹس یعیہ فردی صاحب ہے انہوں نے بڑے ہی زبردست جو ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑے سخت جا جائے اگر انہوں غصہ آیا ہے پھر تحریم صرف اللہ کر سکتا ہے تو اسی نہیں بھائچ سکتے تو وہ بڑے اصول پرست آدمی ہے یہ یعیہ فردی صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا تو یہ اس تقریب میں جانے سے انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا اور ان کے سمیت پانچ ججز شاید اور تھے جنہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو ایک تڑیدہ تاثر بقاعدہ تورتے بڑھ گیا لو جی عدلیہ اب دو دھڑوں میں بقاعدہ ایک دفعہ پھر تقسیم ہے اب معاملہ یہ ہے کہ موریلیٹی کی بات کی گئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب عدلیہ کی اوپر کی ازادی پر حملے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ان کے دور میں تو انہوں نے شوتر مرک کی طرح یڑنا سیر اندر واری رکھیا اور بار رنکڑیا میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ریفرنس جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہ ایک خط ہوگا جو اسلامباد آئیکورٹ کے جزیز نے لکھا کہ ہمیں بلا کر تھرٹ کیا گیا یا ہمیں میسیجز کیے گئے ہمیں پریشر ڈالا گیا کہ آپ فیصلے کریں تو یہ اس حوالے سے اس ریفرنس بات کر رہے ہوں گے میں نے تب بھی جب یہ خط آیا تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ آئین کے اندر ان کے پاس اختیار ہے تو ہی نے عدالت کی کاروئی شروع کرنے کا جیڑا بھی کرنل جرنل کوئی پل سلا کوئی جنسی کا بندہ جو بھی جس کے اوپر بھی آپ الزام لگا رہے ہیں ان جائش صاحبہ نے اس وقت ان کو کیوں نہیں بلایا اور کہتے کہ جناب آپ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں مجھے دباؤ ڈالنے ہیں چلو عدالتی کاروئی شروع کرنے ہیں آؤ قانون کے مطابق طور پر قانونی کاروئی شروع کرتے تھے پھر اگلا کھلو نہیں چکتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اتنا پرویکٹیو میڈیا ہے پہلے تھے الیکٹونک میڈیا ماننے سے کہا ہوں تھے سوشل میڈیا پا جی جو دل کر رہا ہے پاویں بوٹی آتے چڑھ جائے کیمرہ پھڑ کے وہ سمجھتا ہے کہ میرے میرے آتی جب موبائل آگیا ہے کیمرہ آگیا ہے میرا ویلاغ چلنا شروع ہو گیا ہے میری ٹویٹ پر لائکس آنے شروع ہو گیا ہے میں جو مرضی کر لما ہوں تو لہٰذا وہ جو مرضی کرتے پھرتے ہے تو ایسی صورتحال میں کون جو ہے وہ کھڑا ہو سکے گا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا لیکن اس وقت انہوں نے خود وہ کاروئی نہیں کی شکیہ تلات تھی کہ میں جناب پریشریز کی تک ہے تو سی کچھ کرو یعنی جو تیر ان کی طرف آیا وہ تیر انہوں نے موڑ دیا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف باہل پھر بھی وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن اگین معاملہ وہی پر ہے کہ پریشر جس کے اوپر آتا ہے اسی کو اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے دوسرے لوگ صرف سپورٹنگ ہینڈ ہو سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس آئینی اختیار موجود ہو تو اس کے بعد یہ بات نہیں بنتی پھر جو انہوں نے کل خط لکھا اور اس میں مورل بہت ساری باتیں تھی لیگل بات اس کے اندر کوئی نہیں تھی میرا خیال ہے کانسٹوشنل بات نہیں تھی ساری کی ساری مورل باتیں تھی تو اب موریلٹی کے کچھ تقاضے جو ہیں وہ جو سٹینڈرڈز ہوت تیہ کیے گئے ہیں انہی سٹینڈرڈز کے مطابق اب ایک دباؤ اس طرح بھی آ رہا ہے اور میں آپ کو شاید پہلا آدمی جو بقیدہ اس سے آگاہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے پہلے بات کر لی ہو لیکن میں آپ کو ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک دباؤ بڑھنے لگا ہے اور دباؤ یہ ہے کہ جناب آپ سے جونئر جو ہیں جائج صاحب وہ اب چیم جسیس و پاکستان بن گئے ہیں تو اب آپ کا مورلی بنتا نہیں ہے ان کے انڈر رہنا اور ان کے انڈر کام کرنا ہاں کیونکہ آپ سے وہ جونئر ہیں اور جو اصل اختلاف شروع ہوا تھا وہ اختلاف اسی بات سے شروع ہوا تھا کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو چیم جسیس ہونا چاہیے یاد کیجئے اہی رولہ پیاسی نا سینئر موسٹ کو بنائیں سینئر موسٹ کو بنائیں تو سینئر موسٹ والے جو تھے اب آئین میں ترمیم آگئی تو جب آئین میں ترمیم آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئین کے مطابق ہے اب اس کے مطابق کام چلے گا تو انہوں نے اس طرح کی چیزوں کے اوپر بڑا ان کے جو کیا کہتے ہیں اس طرح لوگ نے جو یعنی سوشل میڈیا انفلینسر ہیں اس میں صافی بھی شامل ہیں بھارا انہوں نے بہت پریشن ڈالا اب یہ تاثر جو ہے کہ عدلیہ دھڑوں میں تقسیم ہے یہ برقرار رہے گا اگر یہ جو سینئر موسٹ دو جائش صاحبان ہیں یہ مصطفی نہیں ہوتے تو اس لیے کہ دونوں اصحاب جو ہیں وہ انہوں نے یا ان کے بارے میں یہ ایک تاثر موجود رہا کہ وہ سینئر موسٹ ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے کر جانا چاہیے تھا اوپر یا یعنی چیف جیسٹ بننا چاہیے سینئر موسٹ کو اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جیسٹس مونی بختر کو شامل نہیں کیا گیا تھا تو اس پر منصور علی شاہ صاحب کا اعتراض تھا تو یہ ساری باتیں ہیں جو ملک اب ایک نیا پریشر جو ہے وہ ڈویلپ کر رہی ہیں اور پھر انہوں نے خات لکھا اور خات میں انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا تو یہ ایک تاثر جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہو جائے گا کہ عدلیہ جو ہے وہ اس میں گروبندی موجود ہے میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بہت کے لیے گیا ہے یہ ہمارے جو ایک عام آدمی ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہونا کہ اے جاج ساڈا ہے اے جاج اناڈا ہے یا اے جاج پرلے پاسے تھے اے جاج ارلے پاسے سر یہ بہت غلط چیز ہے یہ معاشرے کے اندر اس قسم کا بگاڑ پیدا کر گئی ہے جو جس کو اب کور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قربانی دیں میں بلکل یہ ایک اپنے جتنی بھی مجھ میں سوچ ہے اس کے مطابق میں بات کروں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ معاشرے میں پھرتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی بڑا کیس کسی عدالت میں لگتا ہے تو فالدی ریڈی نہ بھی پوچھتا ہے کہ کڑا کڑا جاج اے گاہ سے بینچ دیں میچے تو جب اس کو بتایا جائے کہ یہ یہ بلک جا جائے تو اس سے ٹیم دفتند ہے کہ اینے جاج اے دے نہیں دے اینے جاج اے دے دے نہیں تو یہ تاثر غلط ہے اب خطوط لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جس سے منصورلی شاہ صاحب نے آئے تو اس کے بعد پائنہ ہونو ایک کیا کہتے ہیں بقیادہ طور پر آلہ ظرفی کا مزارہ ہونا چاہیے اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ باتیں کی جا رہی ہیں بقیادہ طور پر اور بہت جل آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس پر بات کرتے دکھائی دیں گے کہ آلہ ظرفی کا مزارہ کریں اور کوئی اخلاقی جو ہے وہ برتری دکھائیں اور اب اپنے جونئر کے نیچے کام نہ کریں استیفہ دیں ویسے پاک فوج کی اندر ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی جونئر کو لگایا جاتا ہے چیف آف آرمی سٹاف تو ان سے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ استیفہ دے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے جونئر کے نیچے کام نہیں کر سکتے پاک فوج کا ڈسپلنز درہ ڈیفرنٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی جو اصول ہے وہ یہاں پر بھی لاغو کیا جائے لیکن یہ تو اپنی اپنی ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے تو وہ جو مورل ویلیوز کا ایک پریشر خطوط لکھ کر جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا کی گئیں یا ان کے حوالے سے اپنے غصے کا اظہار کیا گیا تو اسی کا ایک ریورسل جو ہے اب دباؤ وہ ان کے اوپر بھی آ رہا ہے اور اسی پر مجھے وہ شیر یاد آیا کہ الجا ہے پاؤں یار کا ظلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا میرا جو خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے آپ دوستوں درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیلوقت اترہیں ملتے گئے بھی لاغ